بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلات آخر بالعالمین وما شلنا کا الا رحمت للعالمین بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر حضرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا محزبان عزر اکبال صاحب حضر محترم انتہائی خوبصورت دن رحمتوں برے برکتوں برے مغفرت برے جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کیے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اتھانے کا موقع عطا فرما رکھا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کا موقع ہمیں احسر ہے کنی دنوں میں پڑھنے کے لیے بہت خاص وظائف جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتے رہیں سننے والے ویٹس اپ پر میسیجز کرنے والے تو انشاءاللہ ہم آج اسی کی نشبت سے ایک پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایک اچھی معاشی اور معاشرتی فلاح کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین صورت اخلاص کے ویسے تو بہت سے فضائل ہیں لیکن آج کچھ ایسے فضائل جو کہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں آپ کی زندگی میں میری زندگی میں الحمدللہ یہ مستفید کرتے ہیں اور جو شخص مسلسل اس پر ڈٹا رہتا ہے قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھتا ہے جو شخص بھی رضانہ تین سو مرتبہ اس سورہ کو پڑھتا ہے باوجود پڑھتا ہے تو اس کو کم از کم نو فوائد محسر آتے ہیں پہلا کہ اللہ رب العزت تین سو غضب کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے جس میں قرض دشمنی اور فتنہ و فساد برپا ہون جانے کا جب خدشہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر تین سو غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر تین سو دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے جو شخص سورہ اخلاص کو تین سو مرتبہ باوجود رزانہ مسلسل اور لگاتار پڑھتا ہے اولا خندر دیب رہیمی کے ساتھ تیسری چیز تیس دروازے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں تیس دروازوں سے اس کو اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے جو بغیر محنت کے اسے حاصل ہو جاتا ہے میسر ہوتا ہے ایسا رزق اللہ رب العزت اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کہ تین سو مرتبہ صورت اخلاص کو باوجود رزانہ پڑھتا ہے چوتی چیز اللہ رب العزت پاک اپنے علم سے علم اس کو عطا فرماتا ہے جسے اس کے علم کی وسط بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پانچویں چیز چھتیس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اسے ثواب محسر آتا ہے چھتی چیز پچاس سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حضور اس سے بڑھ کر کون سے ایسے دن ہوں گے کہ حج کے عشرے میں ہم اپنے رب سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر سکے ساتھویں چیز اللہ تعالی جنت میں اسے بیس بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے یاقود مرجان زمرد کے بنے ہوگے ہر بنگلے سات سو ہزار دروازوں پر مبنی ہوں گے جس سے اللہ رب العزت ہمیں مستفید فرمائے گا آٹھویں چیز دو ہزار رکعت نماز پڑھنے کا ثواب محسر آتا ہے اور نوی چیز جب وہ شخص مرے گا تو جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے اس کے شریک فرما دیے جائیں گے اس لیے ہمیں جن بھی پریشانیوں کا سامنا ہے خاص کر جو لوگ معاشی ارتی حوالے سے اور معاشی حوالے سے پریشان ہے انہیں چاہیے کہ وہ تین سو مرتبہ صورت اخلاس پڑھنے کا ورد اولا خدرود ابراہیمی کے شاہد اپنے رب کے ساتھ رجول آتے ہوئے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑتے ہوئے صرف اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہوئے عشقباری کی حالت میں اپنے رب سے اسے اخلاص تصور کرتے ہوئے عقیدہ توحید پر رہتے ہوئے اپنے رب کے حضور گناہوں کی اہزاری پیش کرتے ہوئے جو شخص بھی پڑے گا اللہ رب العز یقیناً اس پر رحمت اور فضل کے دروادے کھول دیتا ہے جازت نہیں لیے فکر اسکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ